بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو آج میں آپ کو فرنچ بینز، کرنی بینز یا فراش بین بین کو کہتے ہیں ایکچولی یہ لوگیا کی پھلیاں ہوتی ہیں جن کو ہم اپنے استعمال میں لاتے ہیں اور ان کو مختلف ناموں سے بکارا جاتے ہیں گرین بینز آر دی انرائیب ینگ فروٹ آف ویریس کنٹیویرز آف دی کامن بینز امیچور آر ینگ پاڈز آف دی رنر بینز یارڈانگ بینز آر آئیسنٹ بینز آر یوزڈ این سیملیر وی گرین بینز آر نون بائی مینی کامن نیمز انکلوڈنگ فرنچ بینز سٹرنگ بینز، سنیپ بینز، سنیپز، سنیپز، اینڈ دا فرنچ نیم ایری کارڈ برٹ ان پھلیوں کو مختلف ناموں سے بکارا جاتا ہے اور یہ کھانے میں اگر ان کو اچھے طریقے سے یعنی بنا کر پانی پائل کریں اور ان کو آپ جتنا آپ کھانے کا سائز ہے اس لیول پر کٹ کے اور پانی کو پہلے اچھے لیول پر پائل کر کے پھر ان کو ٹال کے تاکہ ان کے جو نیوٹریشن اس کے فیکٹ سے وہ بھی جائے نہ ہو اور اس کو الکا سا اس میں سے وہ کر کے پائل کر کے پھر فوراں پانی کو ٹرین کر دیں اور ان کو اچھے لیول پر آپ استعمال کرتے ہیں نمک اس پکالا چھڑک لیں اور اس کو استعمال کریں اس کا طریقہ یہ ہے پائل کرنے کا اس کا ہر ٹو بائل گرین بینز سمپلی ڈراب دیم انٹو سالٹڈ وائلڈ وارٹر اور کوک جسٹ انٹل ٹنڈر کریسپ یعنی بلکل تھوڑی دیر کے لیے ہے تاکہ ان کا کریسپ جو ہے وہ مینٹینڈ رہے اور اچھے لیول پر رہے ہیں یہ دیکھیں جو سامنے پکچر میں ہے اسے تقریباً اس سائز پر میں کٹنی چاہیے تاکہ ان کا کریسپ ہی کیا ہو اس کے علاوہ آپ اس کی اچھے لیول پر ہنڈی بھی بنا سکتے ہیں اس کے اندر مختلف چیزیں استعمال کر سکتے ہیں علو اور بنیاں یعنی یہ دونوں ملا کر بنائی جائے تو یہ بڑی لذیز ہنڈی بن جاتی ہے اور بہترین استعمال میں یہ اس کے آگے میں ان کے نیوٹریشن فیٹس بھی بتاتا ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ان کا استعمال کرنا کیوں ضروری ہے یہ جو روزمرہ کی چیزیں ہیں ان کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے اس میں جو کیلڈیز ہیں فیٹ جو ہے 0.2 گرام ہے سوٹیم 6 میلی گرام ہے کاربائٹیٹ 7 گرام ہے فائبر 2.7 گرام ہے شگر اس میں 3.3 گرام ہے پروٹین 1.8 گرام ہے ویٹمین سی 12.2 ایم جی ہے ویٹمین اے 35 ایم سی جی ہے ویٹمین کے 43 ایم سی جی ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو بزہر تو یہ عریسی پلیہ ہیں لیکن ان میں جو نیٹریشن انٹیفیکٹس ہیں وہ کافی ہلتی ہیں اس میں دیکھیں ویٹمان سی اے کے پروٹین شگر بھی آپ کو کسی حد تک مل جاتا ہے کاربوائیٹر سوڈیاں فیڈ سب چیزیں تقریباً اس میں موجود ہیں اور اس کے استعمال سے آپ کی صحت انشاءاللہ ہلتی رہے گی اور آپ کو یہ انتائی فیضہ مجھے اس لئے یہ چاہیے کہ ہمیں آپ کی جو ویکلی ایک ڈائیٹ پلان ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی آپ کی ہری سبزی آپ کی ڈائیٹ میں شامل ہونا ضروری ہے گرین بینز آر ہائی ان ویٹمان کے اندی آلسو کنٹین ای ڈیسنٹ اماؤنٹ آف کلشیم جو دیکھیں کہ اس کے اندر جو ویٹمان کی ہے یہ آپ کی ہٹیاں اور آپ کی پٹوں کا سیدھا کر دیتا ہے اور انتہائی اچھے لیول پار اس کو آپ کو جو سٹرانگ آپ کی جو کونز ہونی چاہیے تو یہ مضبوط کرتا ہے اس کے علاوہ اس میں چونکہ ویٹمان بی کی مقدار بھی کافی ہوتی ہے تو جو پرگننسی میں چونکہ عورتیں زیادہ کام کاج میں تو نہیں رہتی ہیں تو اس لیے وہ کچھ سوال بیچار اور اس طرح ڈیپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں تو یہ ان کو ڈیپریشن سے بھی بچ جاتا ہے یہ ان میں جو ڈیپریشن ہوتا ہے آستہ سا ریڈیوز کرتا جاتا ہے تو اس کا استعمال ضروری ہے پارٹیکلرلی بچوں میں بودوں میں اور جوالوں میں بھی چکے ہمیں چاہیے کہ اپنی آڈیا مضبوط رکھیں ایٹنگ راہ اور انڈرکوپ کیڈنی بینز کین لوڈ تو فوڈ پویزنیگ انکلوڈنگ سمٹم سچ از نوزیہ ومیٹنگ اور ڈائریہ انکلوڈ پویزنیگ راہ اور انڈرکوپ کیڈنی بینز اور ریڈ بینز کنٹین نیچرل پروٹین لیکٹین دیکھیں ان میں دیکھیں کہ جو بناٹس اینیمالز اور ہیمالز میں جو اس میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں نیچرل طور پر اس میں اللہ تعالیٰ نے بہوسری چیزیں ان بینز میں رکھی ہیں اور یہ بینز ہماری عام جو لوڈیہ کی پھلیاں ہوتی ہیں ہمارے میں لوڈیہ کی دال بنتی ہے جب یہ پھلیاں اس لیول پر ہوتی ہیں کہ ہلکا سا ان میں بی جا جاتے ہیں اور ان کو آپ اس چھکے سپیج کاٹ کے استعمال کرتے ہیں اس کو ہلکا سوال کرنے سے اس سے پائز نہیں ختم ہو جاتی ہیں ویڈیو اینڈ کو ہے مجھے جازت ہی جیئے گا مجھے جیئے گا